اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث قدسی آپ کے سامنے جن سوروں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے یہ قرآن کی سوریں نہیں ہیں اور نہ ہی ایک سو چودہ سوروں کے علاوہ کسی بھی آیت کو قرآن کی آیت کہا جا سکتا ہے یہ تورید کی سوریں ہیں جن میں حضرت موسیٰ سے گفتگو کی گئی ہے اور ان باتوں کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زبان میں پیش کیا ہے تیسوہ سورہ آدم کے بیٹے ڈسقدر تیرا دل دنیا کی طرف چھکا ہو اسی قدر میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے کہ میں اپنی محبت کو دنیا کی محبت کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا میری عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو جا اور عمل کو دکھاوے سے خالص بنا لے تاکہ میں تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دوں میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لیے فرصت پیدا کر لے تاکہ میں فرشتوں کے بیچ تیرا ذکر کروں آدم کے بیٹے مجھے خود پسندی اور غرور سے دور رہ کر یاد کر تاکہ میں تیرا ذکر اچھائیوں کے ساتھ کروں اور اپنے دل کی چاہتوں کو کچل کر مجھے یاد کر تاکہ میں ہر وقت تجھے اپنے سامنے رکھوں تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر میں تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا تو مجھے نعمت و صحت میں یاد کر میں تجھے تنہائی و پریشانی میں یاد رکھوں گا تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر میں تجھے معافی کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے صحت اور مالداری میں یاد کر میں تجھے فقیری اور مصیبت میں یاد کروں گا تو مجھے سچے دل سے یاد کر میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کروں گا تو مجھے غریبوں کے ساتھ بھلائی کر کے یاد کر میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر میں تجھے پال کر یاد کروں گا تو مجھے گل گڑا کر یاد کر میں تجھے کرامت سے یاد کروں گا تو مجھے الفاظ سے یاد کر میں تجھے لطف و کرم سے یاد کروں گا تو مجھے دنیا سے مو موڑ کر یاد کر میں تجھے باقی رہنے والی نعمتوں کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے ہلاک کرنے والی شدت میں یاد کر میں تجھے چھٹکارہ دے کر یاد کروں گا وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی